بسم اللہ الرحمن الرحیم بیگ فین آر لگنا ہے میرے بچوں کی کمرے میں یہاں لگنے واقعی ہے سٹول وغیرہ رکھتی ہے میں نے تو یہاں ایک دوسرا فین لگائیں گے اس لئے میرے ہزبین نے پھر فین لے کر آئے تو انہوں نے ڈی سی فین لے کر آئے کہ ڈی سی فین انوردر ہے تو یہ اس کا ریموٹ ہے بل وغیرہ ہے کہ اندر تھوڑی کمی پیشی ہوگی وہاں آپ کو پتہ ہے کہ بجلی کے بلوں کا تو کیا حال ہے بجلی کے بل میں ہی دے دے تو ہمارے تو کئی پرسانے حال ہی نہیں تری فور فائی سیکس سیکس تک سپیڑز دیں گے یہ بان آر یا فور آر یا ایٹ آرس کے لئے اپ سیٹ کر سکتے ہیں کسی نے ایک گھنٹے کی نیب لینی تو بان آر کھر کے لگا دے پکھا بند ہوگا تو بندہ خود ہو جائے یہ بچے اچھے سکول بھیج دیئے تو اس کے بعد انہوں نے کہا جیے کام نمٹا دوں میں یہ دیکھیں ابھی آدھی صفائی کر دی ہے آدھی صفائی باقی ہے ابھی میرا کچن پورا میں سب پڑھا ہوا ہے اسے صاف کرنا ہے سمیٹنا ہے ساتھ کے ساتھ تارے پنکھیں بھی لگا رہے ہیں تو ان کا بھی مجھے ساتھ دینا ہے چیزوں اٹھا کے دیں نہیں ہے کچھ مانگ رہے ہیں کر رہے ہیں تو تو بس آج دن بہت سوست ہے ویسے کام کرتے ہوئے بڑی صبح صبح کا ٹائم بڑا ہیکٹک تھا پھر سارے کام ہونے کے بعد میں کچن میں آئی تو آج مجھے پائے پکانے تھے تو میں نے بیف کے پائے نکال کے رکھے ہوئے تھے تاکہ ڈی فروسٹ ہو جائے تو سب سے پہلے میں اس کو واش کروں گی واش کرنے کے لئے آپ دیکھ لیں کہ اچھی طریقے سے پہلے میں سارے پائے دھو لیے اور دھونے کے بعد جو ہے میں نے ان کو ایک پتیلی میں پانی اوبال کے اور سارے پائے اس میں ڈال دیا اور ساتھی ایک چمل جو ہے بھر کے ادھر گلیسن کا ڈال کے اور اس کو ایک بوائل دے کے اس کو چھان لیا ہے چھاننے کے بعد یہ ہے کہ پھر دوبارہ سے ان کو اچھی طریقے سے چھوڑی کی مدد سے میں نے اس کریپ کر لیا ہے تاکہ سارے جو ان کے اوپر جو ڈیٹ سکن وغیرہ اور جو ایسی چیزیں صفائی والی وہ ساف ہو جائے اچھی طرح سے پائے کی صفائی بہت ضروری ہوتی ہے کیونکہ یہ اتنی محنت سے پکنے والا آئیٹم ہے اور اگر اس میں ذرا سی بھی ہیگ بدبو اگر آئے تو پھر دل خراب ہو جاتا ہے اور گھر میں کوئی بھی نہیں کھاتا اور اس میں پیسہ بھی بہت لگتے ہیں اور محنت بھی بہت لگتے ہیں تو اس کو بہت دل و جان سے پکانا پڑتا ہے تاکہ یہ ہے کہ کھانے میں بھی مزہ آئے اور آپ کی صاف سترائی کبھی آپ اچھی طریقے سے خیال رکھیں تو یہ دیکھیں سب صاف ہو گئے ہیں اور میرے پائے دے کہ الحمدللہ بلکل ایک دم صاف سترائی چمکدار سے پائے تیار ہو گئے ہیں میرے دھل کے اچھی طریقے سے واش ہو گئے ہیں ادرک لیسن ڈالنے سے ان کی بدبو اگر سب مر جاتی ہے ادرک لیسن کا پانی اگر ایک دفعہ عبال کے پھیک دے تو یہ بہت اچھا رہتا ہے پتیلی میں میں نے سارے کھڑے مسالے ڈال دیں زیرہ تیز پادار چینی ایک بادیان کا پھول اور اس میں ادرک لیسن جائے گا اور نمک جائے گا اور پانی ڈال کے اس کو بس ہم نے چڑھا دینا ہے کہ یہ پکتا رہے اب اس کو اتنی دیر تک چھوڑ دیں کہ بس جب تقریباً تین گھنٹے تک تو اس کو بھون جائیں تین گھنٹے بعد آ کے اس کو دیکھیں گے کہ اس کا کیا حل چال ہے اب یہ ایک کلو جو ہے بیف کا گوشت ہے اور یہ دو عدد پیاز ہے تو برابر میں میں نے گوشت بھی چڑھا دی کیونکہ گوشت پائے کے ساتھ نہیں چڑھاتے کیونکہ دونوں کا جو پکنے کا پروسسنگ ہے ٹائم ہے وہ الگ الگ پائے کو زیادہ ٹائم لگتا ہے گوشت جو ہے زیادہ پینتالیس منٹ یا ایک گھنٹے میں گھنٹے میں گھل جاتا ہے تو یہ دو پیاز ڈال کے پتیلی میں میں نے جو ہے ان کو گولڈن سا کر لیا ہے اور یہ سارے مسالے ہیں دھنیا پوٹر لال مرچ نمک گرم مسالہ ہلدی اور اس کے ساتھ میں ڈالوں گی شان مسالہ یہ ہاری کے اندر جو گھر میں بنتی ہے تو اس میں شان مسالے کا پیکٹ ڈالنے تو چار چان لگ جاتے ہیں سب سے اچھا شان مسالے کا ہی پیکٹ ہے تو میں نے اس کے اندر تقریباً ایک کلو گوشت میں ایک سے ڈیڑھ پیکٹ یوز کیا تھا آپ کو جتنی چٹ پٹی چاہیے تو آپ اپنے حساب سے اڈجسٹ کر لیں اور گھر کے مسالے بھی ڈالنے تو یہ گوشت کا اچھی طریقے سے بھون کے اور اس میں بھی پانی ڈال کے میں نے اس کو بھی پکنے کے لئے رکھ دیا کہ تاکہ یہ بھی اچھی طریقے سے پکتی رہے پائے دیکھیں میرے کتنی اچھی اخنی تیار ہوگئے اور کلر بھی کتنا اچھا ہے جبکہ اس میں کچھ بھی نہیں ڈالا سویاد رکھ لسن اور نہ مک کے اور کچھ بھی نہیں ڈالا لیکن پائے یہ تقریباً میرے ساڑھے تین سے چار گھنٹے رگے تھے کیونکہ میں نے پائے ہل کی آنچ پر چھوڑ دیئے تھے کہ یہ پکتے رہے اپنے ہی پانی میں تو یہ دیکھیں اتنے اچھے گل گئے کہ سپون کی مدد سے بھی اچھے ٹوٹ رہے ہیں ملکل لہم ہو گئے یہ اس لئے ان کو پکنے کے لئے جب چھوڑے تو ہل کی دھک کے ہل کی آنچ پر چھوڑ دیں اسی میں پکتے رہیں گے اور ان کی اخنی بھی اتنی اچھی نکلے گی اور پائے کا مزہ یہ ہے جب کھاؤ تو ہاتھ جب چپکتے ہیں تو وہ پائے کا زیادہ اچھا مزہ آتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں چپک چپک سی ہوتی ہے پائے کی وہ لگتا ہے کہ ہاں اصلی پائے پکے ابھی جو سارا کھڑا مسالہ میں اس میں ڈالا تھا اس کو ریموف کر دیں گے اس کا کام ختم ہو گیا اور یہ گرم مسالے کا فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے ایک تو بادی وغیرہ جو ہوتی وہ تو ختم ہوتی ہوتی دوسرا اس سے اسمیل بہت اچھی ہو جاتی ہے پائے میں بہت اچھی اکھنی کی اگم سوندھی سے اسمیل آجے دار چینی وغیرہ کی اور یہ تیز پات کے پتے کی تو وہ بلکل بھی جو ہے پائے کی اسمیل نہیں آ رہی ہوتی اور یہ دیکھیں پینتالیس سے ایک گھنٹے پینتالیس منٹ سے ایک گھنٹے کے اندر میرا گوش بھی اچھی طریقے سے بلکل پرفیکٹلی گل چکا ہے تو اب ہمیں دوسرا پروسس ہمارا یہ ہے کہ اب ہمیں ان دونوں چیزوں کو ملا دینا ہے پہلے تو ہم نے الگ الگ پکایا ہے ان کو لیکن جب دونوں چیزوں پرفیکٹلی گل گئیں تو اب ہم دونوں چیزوں کو ساتھ مکس کر دیں گے اور ملا دیں گے اچھی طریقے سے دیکھیں دونوں چیز اچھی طریقے سے مل گئی ہیں ان کو ملا دیا ہم نے اور بس اب جو ہے اس کے ساتھ اس میں بیسن گھول کے ڈالنا ہے شورب آپ اپنے حساب سے رکھ لیں اپنی مرضی کے مطابق رکھ لیں آپ کو کتنا رکھنا ہے میں نے زیادہ رکھا تھا کیونکہ میرے کے شوربہ وغیرہ جو ہے زیادہ استعمال ہوتا ہے زیادہ شوق سے کھاتے ہیں تو اس لئے میں نے تھوڑا اس کا زیادہ شوربہ رکھا تھا آپ اپنے حساب سے دیکھ سکتے ہیں مثلا نہاری کا شوربہ ہی سب سے اچھو ہوتا ہے کہ اس میں روٹی وغیرہ مجھے تو نہاری کے اندر اسے روٹی چور کے کھانے میں بڑا وزہ آتا ہے نرو کی اچھی گرم گرم روٹی ہو اور اس کو چھوٹ چھوٹ سے پیس کر کے شوربہ کے اندر چور کے اور پھر اس میں لیمو اور ہرہ دنیا وغیرہ ڈال کے کھائیں تو اس کا تو مزہ ہی الگ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اگر پسے وزیرہ کا استعمال کر لیں تو اور بھی بہت مزہ آتا ہے اوپر سے برکھے کھانے کے لئے اب یہ میں نے تقریباً دو کپ جو ہے بیسن لیا تھا اور جو ہے اس کو اب پانی میں گھول کے اور اتنی اچھی تقریب سے گھول لیں کہ اس میں کوئی گھٹلیا نہ بنے کوئی لمس نہ بنے اب اس کو آہستہ آہستہ چمچ چلاتے رہیں گے اور اس کو جو ہے ہم نہاری میں شامل کر دیں گے میں نے دو کپ گھولا تو تھا لیکن میرا دو کپ پورا لگا رہی تھا میرا ڈیڑھ کپ سے زرہ سوپر لگا تھا اور آپ اپنے حساب سے دیکھ لیں آپ کو کتنی گاڑی رکھنی ہے میرا جو ٹیکسٹر تھا وہ میرے حساب سے ٹھیک تھا جتنا مجھے چاہیے کیونکہ یہ جب پکتی ہے تو پک کے بھی تھوڑی گاڑی ہوتی ہے تو اس لئے آپ اپنے حساب سے بے سن دیکھ لیں کہ آپ کو کتنا ریکوائیڈ ہے اب بس یہ آلاس اس کا جو وہ چل رہا ہے ٹچ اپ اس میں یہ ہے کہ یہ ایک پیار زمین چاہ اس کی گولڈن کے پیار بھگاڑنا آ دیں گے اور ہماری شاندار سے نہاری الحم جو دلدہ بہت مزیدار اور ذائقے دار اور دیکھنے بھی بڑے خوبصورت نہاری ہماری تیار ہے تو اگر آپ بنائیں اس کو تو ضرور پرائی کریے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیسی لگی آپ کو تو یہ تھا آج کا ہمارا ڈینر اور ڈینر کے بعد جو ہے ہم لوگوں کو جانا تھا مانو کے ڈینٹس کے پاس کیونکہ میری بچی کے دانت میں جو ہے بہت تکلیف تھی بہت دنوں سے وہ تکلیف برداشت کری تھی اور اس کے بابا کو ٹائم نہیں مل پا رہا تھا کہ وہ لے کے جائے تو آج فائنلی ہم ڈینٹس کے پاس چلے گئے اور مانو کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے تو بس ایک اس کا دانت بھی نکلوانا تھا جو مطلب تھوڑا اوپر کی طرف سے آ رہا تھا کیونکہ ماشاءاللہ ایج ہو گئی ہے دانت ٹوٹنے والی تو تھوڑا سا ایک دانت جو ہے وہ اوپر کی طرف سے آ رہا تھا تو بہت ہم پریشان تھے تو اس کے لئے کہ اس کا دانت بلکل جو ہے الگ سے نکل رہا ہے تو والا دانت بھی ریموو کروانا تھا اور تھوڑی سی بچے زائد سے تھے اتنا میٹھا کھاتے ہو میرے بچے میٹھے کے شوقین بھی بہت ہے تو کیوٹی وغیرہ ہو جاتی ہے تو اس کی فیلنگ بھی کروانی تھی مریم کی اور اس کا ایک دانت بھی نکلوانا تھا تو اللہ کا شکر ہے کہ میری بیٹی جو ہے بلکل اچھے طریقے سے ٹریٹمنٹ کروا لیتی ہے بلکل بھی ڈرگتی نہیں ہے ماشیاللہ بہت بریو گرل ہے میری ورنہ بچے تو بھاگ جاتے روتے دیکھا ایک سرو بچتے لیکن یہ ماشیاللہ سے آرام سی ٹریٹمنٹ کروا لیتی ہے تو میری بیٹی نے ساتھ ٹریٹمنٹ کروا لیتی ہے بھی یہاں بیٹکی کھیل رہی تھی اور بابا جو ہیں ڈاکٹر سے بات کر رہے تھا مزید اس کے کیا ہے کیا نہیں اس کے مزید کیا ٹریٹمنٹ کروانے ہیں اور ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ دانت کا ٹریٹمنٹ ہو اور اس کے بعد آپ آسکریم نہ کھائیں تو بس ہم الپائن جیلاٹو چلے گئے تھے اور وہاں سے پھر ہم نے آسکریم کھائی آپ کو میرا آج کا ویڈیو اچھا لگا ہو تو مجھے لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اپنا رکھے گا بہت سارا خیال مجھے رکھے گا دعاوں میں یاد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی لیکن سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا میری ریکویسٹ آپ لوگوں سے میں نے بہت ساری ویڈیوز جان لیے لیکن اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں اللہ کے واسطے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ سے جب تک کے لیے اللہ حافظ